بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو عاطف احمد اوفیشل وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ہیں ان کو ان کیا کہیں تو جو فیصلہ رفاقی حکومت نے کیا تھا جو ان سی سی میں ہوا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے چالیس فیصل پیپرز میں فیل ہوں گے ان کو وہ پاس کر دیں گے لیکن چالیس فیصل سے زیادہ پیپرز اگر وہ فیل ہوں گے تو ہم کو وہ پاس نہیں کریں گے لیکن ہماری جو سٹیرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں کیوں نہ فیل ہو اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتیانات میں آ کر اپیر ہو اور اس پر کافی بیعث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا شاہی ہے کہ ہم کو کسی چانس ہم دیں لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتیانات میں بٹھا سکیں گے اگر نہیں بٹھا سکیں گے تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تیع کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس کوئی ان کی پرسنٹس زیادہ نہیں ہوگی جتنے منیمم نمبرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو تینتیس فیصد ہوتے ہیں وہ تینتیس فیصد نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں اور اسی طرح سے جو بچے پرائیوٹ سکول پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیر ہوتے ہیں ایز اپرائیوٹ سٹوڈیٹ اپیر ہوتے ہیں کسی سکول کی میں ان کی ریجسٹیشن نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی کسی طرح کا فارمولا جو ہے ہم ایڈاپ کریں گے تو ہوگا یہ کہ سوپہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر بارمی جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے جی تو سٹوڈرنٹس اگر آپ کا کوئی بھی کویسٹن ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے ضرور دیجئے گا